سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو تین سبق تیرہ نظم کتابیں نظم نگار زفر کمالی سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ کتابیں علم و حکمت کا خزانہ ہماری مونیس و غم خار ہیں یہ جہادِ علم کی للکار ہیں یہ کتابیں کیا ہیں روحانی غزہ ہیں سکون دل کا دواؤں کی دواؤں ہیں کتابوں سے ہے جس کی آشنائی بڑی دولت جہاں میں اس نے پائی کتابوں کی رفاقت بھی عجب ہے تعلق توڑنا ان سے غزب ہے صفحہ نمبر ایک سو چار سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ بتاتی ہیں ہمیں کیا ہے سلیقہ کسی نے موں کتابوں سے جو پھیرا یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا کتابوں سے اگر خالی مکاں ہے وہ ہے بھوتوں کا مسکن گھر کہاں ہے کتابوں سے حلاوت گفتگو میں شرافت کا اثر باقی لہوں میں کتابوں سے صدا رشتہ بڑھاؤ اسی میں زندگی اپنی لگاؤ زفر کمالی صفحہ نمبر ایک سو پانچ مشک لفظ اور معنی علم جانکاری حکمت اقلمندی اچھے بھرے کی تمیز روحانی روح سے متعلق روحانی غزہ روح کو قوت بخشنے والی چیز مونس دوست ساتھی غمخار غم میں شریک ہونے والا دکھ درد کا ساتھی جہاد علم علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد للکار نعرہ اکسانے والی چیز آشنائی جان پہچان دوستی رفاقت دوستی ساتھ زلت بدنامی بے عزتی مسکن رہنے کی جگہ گھر ہلاوت مٹھاس غور کیجئے انسانی زندگی میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہے پڑھے لکھے لوگوں کو سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے صفحہ نمبر ایک سو چھے اس لیے کتابوں سے رشتہ جوڑنا اور تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک کتابیں کس چیز کا خزانہ ہیں دو جہاد علم کی للکار ہیں یہ کا کیا مطلب ہے تین نظم میں کتاب کو روحانی غزہ کیوں کہا گیا ہے چار شائر نے یہ کیوں کہا ہے کہ کتابیں بڑی دولت ہیں پانچ کتابوں سے مو پھید لینے کے کیا معنی ہیں خالی جگہوں کو پور کیجئے ہماری مو نسو خالی جگہ ہیں یہ سکون خالی جگہ کا دواؤں کی دواؤں ہیں تعلق توڑنا ان سے خالی جگہ ہے کتابوں سے حلاوت خالی جگہ میں اسی میں خالی جگہ اپنی لگاؤ صفحہ نمبر ایک سو سات مختلف فیلوں کی مدد سے جملے بنا کر لکھئے مثال کے طور پر یہاں تصویر میں ایک بچہ دکھایا گیا ہے جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں جملہ بنا ہے بچہ کتاب پڑھ رہا ہے آگے دو تصویر اور دی گئی ہیں جس میں ایک استانی بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور دوسری تصویر میں لڑکی رسی کود رہی ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ دیئے ہوئے مصروں کی نصر بنائیے مثال سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ نصر اسے سارا زمانہ سمجھتا ہے کتابوں سے ہے جس کی آشنائی سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ وہ ہے بھوتوں کا مسکن گھر کہاں ہے یقیناً اس کو زلط نے ہے گھیرا کتابوں کی اہمیت پر پانچ جملے لکھئے دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھئے پہلی تصویر ایک کتاب کی ہے صفحہ نمبر ایک سو نو دوسری تصویر ایک کرسی کی ہے تیسری تصویر ایک میز کی ہے چوتھی تصویر ایک کتب خانے کی ہے اور پانچوی تصویر ایک لیمپ کی ہے عملی کام نظم کو زبانی یاد کیجئے اپنی پسندیدہ پانچ کتابوں کے نام لکھئے صفحہ نمبر ایک سو دس بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے حلاوت رشتہ غزب رفاقت آشنائی اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای تی این سی ای آر تی نائی دلی بھارت موسیقی